نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز سیزانی مدینہ بابول مدینہ کراچی پاکستان میں سمت مبھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راہ سیلیکاس کیا گیا منتخب مناظر پیش خدمت ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ارشاد کئی مواقع با دھارست بندھاتا ہے وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعِ الْمُؤْمِنِينَ بسند میلہ باقیدہ ایک منصوب غستاخ رسول سے جیسا کہ یہ ویلنٹینڈے بھی غیر مسلموں کا ایک انداز تہوار کفار کا ہے یہ ہمارا دین ہمارے اسلام کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ عَبُصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے مسلمان کا کام اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بجاوری ہے اگر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہمارے سلام نے بیان کی جائیں اور اس کی تشریحات اور تفاصل ہمارے سلام جب رکھی جائیں اور بعض اتنے واضح حکام ہیں کہ بلکل انسان اس کو قبول کرے بلکل مانے گا جو جو آیت کریمہ اور حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو آپ غور کرتے رہیے کہ اس وقت ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور بسند میلے کے نام پر ہمارے شادی بیعہ کے نام پر جو کچھ اس وقت تماشا ہو رہا ہوتا ہے کیا یہ قرآن مجید کی واضح آیات کے ہٹ کر نہیں ہے ان کے خلاف نہیں ہے عورتوں کو جہلیت اولا کی بے پردگی سے منع کیا گیا یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنے اس سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا ٹھیک تھاک جوہے کے معاملات ہو رہے ہوں گے اور پھر وہیں پر بعض ارتوں میں دشمنیاں قتل و غارت گری بغز نفرت کینا نہ جانے کتنے غلیظ قسم کے گناہ ملیں گے کون قلمان باشعور شخص ان حرکتوں کو درست کہے گا آپ ان تمام تہواروں سے ان لڑکیوں اور عورتوں کو فارق کر دو نہ کوئی عورت کوئی لڑکی بسند میلے میں نظر آئے نہ کوئی عورت لڑکی ویلینٹائن ڈیکن توڑ پر نظر آئے آپ فارق کر دیں یہ تہوار دم نہ توڑ دے تا مجھے کہیے گا یہ عباش اور عجیب و غریب بے ہدا قسم کے مردوں کی عباش نظریں ان سے میں اپنی بہنوں کو بچا رہا ہوں